بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ایسی جگہ سے مال و دولت ملے گا خود لوگ آ کر آپ کی جیب میں پیسے ڈال دیں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کی نسلوں میں بھی مالی پریشانی نہیں ہوگی آپ حج پر جانا چاہتے ہیں عمرہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر بھی آپ کے پاس نہیں ہے اور گھر بھی آپ اپنا لینا چاہتے ہیں محترم دوستو یہ سورہ قریش اور اللہ السمد کا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے انشاءاللہ عز و جل اتنا طاقتور وظیفہ اتنا زبردست وظیفہ ہے آپ کو خود پتہ چل جائے گا چند ہی دنوں میں انشاءاللہ عز و جل آپ کی مالی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی تمام ضروریات غیب سے پوری ہوں گی اللہ عز و جل لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے گا فلان شخص کی جیب میں پیسے ڈال دو غیب سے اللہ عز و جل آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل آپ حج و عمرہ پر بھی جائیں گے اور بہت ہی جلد آپ کو اپنا ذاتی گھر بھی مل جائے گا مالی اعتبار سے تمام ٹینشنیں دور ہو جائیں گی لوگ خود آ کر آپ کی جیب میں پیسے ڈال دیں گے کیونکہ اللہ عز و جل اسباب ہی ایسے پیدا فرما دے گا بہت آسان وظیفہ ہے توجہ سے سنیے گا لیکن ایک بات یاد رکھیں جب بھی کوئی وظیفہ کریں توجہ صرف اللہ عز و جل کی طرف کر لیا کریں سارے خیالات ذہن سے نکال کر وظیفہ کیا کریں آپ نے یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے مغرب کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز کے درمیان کسی بھی وقت یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں محترم دوستو آپ نے سب سے پہلے درود پاک سات بار پڑھنا ہے پھر اس کے بعد ایک سو ایک بار اللہ سمد اللہ سمد کا ورد کرنا ہے پھر آپ نے گیارہ بار صرف گیارہ بار سورہ قریش لئی لا فی قریش یہ چھوٹی سی صورت ہے یہ آپ نے گیارہ بار پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا مانگنی ہے جس مقصد اور حاجت کے لیے رزق دولت کے لیے رزق میں برکت کے لیے حج و عمرہ کے لیے اور محترم دوستو اپنے ذاتی گھر کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے آپ یقین مانیں آپ چند ہی دن یہ عمل کر کے دعا مانگتے رہیں گے آپ اتنے امیروں کبیر بن جائیں گے ہر طرف آپ کا چرچہ ہوگا اور محترم دوستو آپ دیکھیں گے آپ کے رزق میں برکت ہی برکت ہوگی اور آپ کا رزق بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل